ابو لحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں کیسے رکاوٹ بنتا تھا اس کا ایک اور واقعہ پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بازاروں میں لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اور ابو لحب تیچھے کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ یہ معاذ اللہ جھوٹا ہے سابی ہے سابی کہتے ہیں جو اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہو کہ لوگوں یہ باپ دادا کے دین سے پھر گیا اس کی بات نہ مانو ادھر نبی کی دعوت ادھر ابو لحب کی مخالفت صحابی کہتے ہیں رابی کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ شخص کون ہے تو لوگوں نے بتایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے عبدالعزہ ابو لحب کا نام تھا کنیت ابو لحب اور والد کا نام عبدالمطلب عزہ جو تھا نا عزہ یہ بیت اللہ کے اندر تین سو ساٹھ بت تھے ان بتوں میں سے ایک بت کا نام تھا عزہ وَمَنَاتَ السَّالِثَتَ الْأُخْرَةَ قرآن میں آتا ہے اَفَرَأَيْتُمُ اللَّا تَوَلْعُزَّةَ وَمَنَاتَ السَّالِثَتَ الْأُخْرَةَ سورہ نجم میں ان بتوں کے نام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا اس سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں اچھا ابو لحب کی بیوی جو تھی اروہ بنت حرب ابن امیہ یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی سگی بہن تھی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی سگی پھپی ابو لحب کی جو بیوی تھی بنو امیہ میں سے تھی بنو امیہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقصان پہنچاتی تھی اس کے پچھلے لیکچر میں بیان ہو چکا ہے ہمیں اس صورت سے اسباق کیا ملتے ہیں پہلا سبق تو یہ ملتا ہے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ ابو لحب نبی کا چچا ہونے کے باوجود وہ خود بھی اور اس کی بیوی بھی جہنمی ہیں کیونکہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ کوئی چونکہ نبی کا چچا ہے تو کوئی مامو ہے تو اس کو زبردستی جنت میں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اس کی مثال ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے آزر قرآن مجید میں آتا ہے کہ آزر جو آپ کے والد تھے وہ بھی جہنم کی آگ میں جائیں گے اب چونکہ حضرت ابراہیم کے والد ہیں تو بعض لوگوں نے حضرت ابراہیم کی شان میں اس کو گستاخی سمجھا تو انہوں نے رسالے لکھے مقالے لکھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد جنت میں جائیں گے اور قرآن میں جو آزر کا تذکرہ ہے کہ وہ ابراہیم کے والد آزر تو وہاں والد سے مراد کیا ہے چچا والد نہیں ہے تو یہ ہمارے بعض گرین چینل والے بھی یہ بات کرتے ہیں تو یہ بات تحقیق کے لحاظ سے غلط ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے ابو لہب مگر چچا ہونے کے باوجود فِن نار آگ میں داخل ہوگا کیونکہ صاف تصریح ہے اس کی تو پہلا سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے یہ عقیدہ مضبوط ہوتا ہے کہ ابو لہب نبی کا چچا ہونے کے باوجود کس میں جائے گا جہنم کی آگ میں لہذا کوئی ابو لہب کو جنتی کہے تو وہ قرآن کی اس آئد کا منکر ہے دوسری چیز یہاں یہ ثابت ہوتی ہے کہ دین کی مخالفت اور دین کے پھیلے میں رکاوٹ کا ذریعہ بننا یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں قیامت کے دن نبی کی رشتہ داری بھی کام نہیں آئے گی کسی عالم مفتی کی رشتہ داری کہاں سے کام آئے گی مدار کس پر اللہ نے رکھا ہے اعمال پر دوسرا سبق اس سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ پہلے اعمال ہیں رشتہ داری بات کی چیزیں باز لوگوں کو فخر ہوتا ہے نا رشتوں پر تیسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے یہ اسباق بھی آپ کو انشاءاللہ تحریری شکل میں مل جائیں گے تیسرا سبق ہمیں سورہ لہب سے یہ ملتا ہے کہ دین کی دعوت اور اس کی راہ میں مشکلات پیدا کرنا یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے اس پر کتنی بڑی وعید ہے ایک ہے دین پہ نہ چلنا اور ایک ہے جو چل رہے ہیں انہیں روکنا کتنی سخت وعید ابو لہب کے بارے میں بھی اور اس کی بیوی کے بارے میں بھی کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین کی دعوت میں رکاوٹ بنتے تھے اور جو لوگ دین کی دعوت اور تبلیغ کا ذریعہ بنتے ہیں ان کو تکلیف پہنچاتے تھے تکلیف پہنچاتے تھے اہلاللہ کو تکلیف پہنچانا دین کی دعوت میں رکاوٹ بننا بہت بڑی وعید کا سبب ہے چوتھا سبق اس آئیس سے یہ ملتا ہے کہ جو لوگ دین کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں اور دینداروں کو دین کی بنیاد پر نقصان پہنچاتے ہیں ان سے ایمان کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے ابو لہب زندہ تھا سورہ لہب نازل ہوئی بتایا گیا کہ ابو لہب ہلاک ہو گیا حالانکہ ابھی ہلاک ہوا نہیں تھا لیکن پیش گوئی کر دی گئی کہ سیس لا ناراں ذاتا لہب ان قریب جہنم کی آگ میں داخل ہو جائے گا جب پیش گوئی کر دی اس میں اس کی خبر بھی تھی کہ اب اس کو ایمان کی توفیق نہیں ملے گی اب یہ جہنم میں جائے گئی اور وہ خبر پوری بھی ہوئی پیش گوئی پوری ہوئی ابو لہب کفر کی حالت میں ہی اس کی موت واقع ہوئی اس کی بھی اور اس کی بیوی کی بھی تو اس سے پتا چلتا ہے کہ بعض مرتبہ دین کی مخالفت کے سلے میں اللہ جو عذاب دیتے ہیں وہ کیا کہ ہدایت کی توفیق سلف کر لیتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں کہ اب یہ مرے گا کفر میں مرے گا اس لیے دین کی مخالفت انسان کو نہیں کرنی چاہیے اور پانچوہ سبق ہمیں یہ ملتا ہے پانچوہ سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ دین کی ایک تو یہ یہ اعلق چیز ہے کہ جو دین کی مخالفت کرے گا اس کی موت کس پر واقع ہوگی کفر میں واقع ہوگی جیسے ابو لہب اور اس کی بیوی نے پانچوہ سبق یہ ملتا ہے کہ انسان پر رشداری اور قرابت کا اثر پڑتا ہے ابو لہب چونکہ دین کی مخالفت کر رہا تھا تو اس کی بیوی نے بھی اس کا ساتھ دیا تو خلاف شرع کاموں میں عورت کے لئے اپنے شہر کا ساتھ دینا جائز نہیں ہے اگر وہ اپنے شہر کا ساتھ دے گی تو جو انجام شہر کا ہوا وہی انجام بولو بھائی بیوی کبھی ہوگا اور چھٹا سبق ہمیں اس سے یہ ملتا ہے کہ انسان کی موت جس حالت پر واقع ہوتی ہے اسی حالت پر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا ابو لہب کی بیوی مری کیسے گٹھرا لکڑیوں کا اٹھا کے رسی گلے میں کانٹوں والی جو جھاڑی ادار اسی سے حلق کو پھندہ لگا اور مر گئی تو اللہ کیا فرماتے ہیں اسی حالت میں جہنم کی آگ میں داخل ہوگی اسی حالت میں جہنم کی آگ میں داخل ہوگی اس کی تائید حدیث سے ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے خودکشی کی تو وہ قیامت تک خودکشی کرتا رہے گا عالم برزخ میں جس نے اپنے آپ کو جلا کے مارا وہ جلا کے مارتا رہے گا تو موت جس حالت پر ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کے مارا تو برزخ میں پہاڑ بنایا جائے گا اور اس سے گرا کے اپنے آپ کو وہ مارتا رہے گا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ موت انسان کی بری حالت میں ہونا یہ بہت خطرناک ہے گناہ کرتے ہوئے موت ہو جانا یہ بہت خطرناک چیز ہے آپ خدا نفاس کا کوئی فوش چیز دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ پر فلم دیکھ رہے ہیں جیسے آج کل نوجوان دیکھتے ہیں تو ان کو بھرے انجام سے ڈرنا چاہیے چوری کرتے ہوئے یہ سب چیزوں سے اگر موت آگئی تو یہ بہت بدترین موت ہوگی اسی حال میں اٹھایا جائے گا خیامت کے دن تو یہ ہمیں اسباق ملتے ہیں سورہ اللہ